ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کافی اچھے ہوگے کافی بڑیاں ہوگے آج میچ ہونے والا ہے اسلام آباد بسیس کوئٹا کے بیچ اگر ہم بات کریں اسلام آباد یونیٹڈ کی بلینگ لیون کی تو ہمیں کولین منرو، ایلیکس ہیلز، اگھا سلمان، جورڈن کوکس، آجم خان، اماد وسیم، ساداب خان، فہیم اسرب، ندیم سا، امید سا اور تائمل میلز دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم بات کریں ان کے کی پلیئرز کی تو کولین منرو، ایلیکس سیکس کو آپ جانتے ہیں ایلیکس ہیلز انگلینڈ کے پلیئر ہیں اور کولین منرو نیوزیلینڈ کے پلیئر ہیں تو دو منی کافی اچھے ہیٹنگ کرتے ہیں ٹیم کو پاور پلے میں کچھا سٹارٹ دیں گے اس کے بعد آپ کو آج جورڈن کوکس کھلتے ہوئے دیشیں گے یہ انگلینڈ کے پلیئر ہیں اور کمال کے ہیٹنگ کر لیتے ہیں بس ان کی گیندواجی میں تھوڑی ویک نجر کو آتی ہے کیونکہ نسیم سا کے علاوہ کوئی بھی ایکسپیرینس گیندواج ٹیم میں نہیں ہے اس لیے یہ تھوڑی ویک پوائنٹ بنتی ہے اسلام آباد کے لیے اور اسلام آباد نے ابھی تجھوڑی مقابلہ جیتا ہے اور ایک مقابلہ آ رہا ہے دوسری طرف بات کریں کوئٹا گلیڈیٹرز کی تو انہوں نے دو مقابلہ کھیرا ہے اور دونوں ہی جیتا ہے اسے کوئٹا گلیڈیٹرز کانفیڈنس میں نجر آئے گی آج کے مقابلے میں بھی اگر ہم بات کریں کوئٹا گلیڈیٹرز کی پلیئنگ 11 کے بارے میں تو جسن روئے اور ساؤت سکیل آپننگ کرتے ہوئے دکھیں گے پھر خواجہ آئیں گے فیل روسو کیپٹن ہے انٹ ٹیم کی اور یہ کمال کی ہیٹنگ کرتے ہیں انہیں بھی تک اتنا اچھا موقع دکھانے کو ملا نہیں ہے بیٹنگ لینپ کا لیکن یہ کمال کے ہیٹنگ کرتے ہیں اور ٹیم کو کوئی بھی رنچیس کرانے یا فاسٹننگ میں ٹیم آتی ہے تو دوستوں کے پار لے جانے میں کابی مدد کریں گے اس کے بعد ریدر فورڈ کو آپ جانتے ہیں سافراج احمد جو ان کے ویکٹ کیپنگ پہلے کیپٹن ہوا کرتے تھے مگر ابھی کیپٹانی روسو کو دے دی گئی ہے اس کے بعد اکل حسن محمد وصیم محمد حسن اور محمد آمیر اربار احمد محمد آمیر کامال کی گیندواجی کرتے ہیں محمد وصیم بھی اچھی گیندواجی کرتے ہیں تو ان کے پاس گیندواجی بھی ٹک ٹاک ہو گئی اور بلے واجی میں اچھے بیٹسمن ہے اس لئے ٹیم نے دو مقابلے کھیلے ہیں اور دونوں ہی جیتے ہیں چلی ہم بات کرتے ہیں ہم ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کے بارے میں جب بھی ان دونوں ٹیموں کے بیچ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلہ کھیلا گیا ہے تو توٹل ان دونوں ٹیموں کے بیچ سترہ مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں سے نو مقابلے اسلام آباد نے اور آٹھ کوئٹا نے جیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں زیادہ کانتر دیکھنے کو ملتا نہیں ایک بات پر گوھر کریے گا دوستو کہ فرس بیٹنگ کرتے ہوئے اسلام آباد تین مقابلہ جیتی ہو اور کوئٹا گریڈیٹرز ایک مقابلہ جیت پائی ہے جسے ہمیں یہ بات ساپ پتہ لگتے ہیں کہ فرس بیٹنگ کرتے ہوئے اسلام آباد تھوڑی آ کے نکل جاتی ہے یہی بات سیکنڈ بیٹنگ ملتی ہو جاتی ہے کوئٹا گریڈیٹرز اچھا پردشن کرتی ہے تو ایسے مقابلوں میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹوز کون جیتے گا اور وہ کیا چوز کرتا ہے فرس بیٹنگ یا فرس بولنگ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں پیچ ریپورٹ کی تو لاہور میں میچ ہونے والا ہے جہاں پر فورٹی تری مقابلے کھیلے گئے ہیں فرس بیٹنگ 28 جیتا ہے اور سیکنڈ بیٹنگ 15 جیتا ہے تو یہاں پر ہمیں ساب پتا لگتا ہے جو بھی ٹیم فرس بیٹنگ کرے گی وہ اچھا پردشن کرے گی تو یہاں پر ایک بات اور دھیان رکھئے گا اسلام آباد اگر فرس بیٹنگ کرے گی تو یہاں کا ایک ایڈوانٹیج اور ان کا خود کا ایک ایڈوانٹیج دونوں مل کے یہاں پلس ٹو پوائنٹ ہو گئے اور ان کی پلنگ 11 بھی ٹھیک ٹاک تھی بیٹنگ لین اپ کی تو وہ ٹین پوائنٹ میں بدل جائے گا تو اچھا پتا سن کر سکے گی اور یہاں پر رن 190 سے اوپر 14 بار بنی ہے اور 170 سے اوپر دیکھا جائے تو ٹوٹل 14 پلس 13 27 بار بن چکے ہیں تو کافی اچھی پیچھ ہے یہاں پر رن ملانے کے لیے بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے دوستو اب چلیے بات کرتے ہیں پیڈکسن کی تو کویٹا کلیٹرز دو مقابلہ کھیلی اور دونوں ہی جیتی ہیں کویٹا اب بات کر اسلام آباد کی تو انہوں نے دو میں سے ایک مقابلہ جیتا ہے تو یہ میچ ان کے لیے کافی اپورٹنٹ ہونے والا ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ اسلام آباد یہ اس میچ کو جیتے گی پرس بیٹنگ کرے گی اور ایک اچھا رن بنائے گی اور اسے ڈیفینڈ کرے گی کوئی چینج ہوگا تو کمنٹ کروں گا